ہیلو پرینڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیو چینل ہیپی فیملی ویلوگ سو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو چلیں جناب آج کی صبح کا آغاز ہو گیا ہے جو ناشتے کا ویلوگ ہے نا وہ میں بال میں ڈالوں گی مطلب پہنے کا پہلے اسلام تو والا تو ڈال لینا ایمین اسلام علیکم باقی جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ ہم نے کل لی ہے لیکن جو بنایا تھا اس کی ویڈیو میں اس کے بعد ایڈ کروں گی یہ کہہ رہی جو میں سمجھ آئی ہے نا تو جناب اب جو ہے سائمہ بھی آگیا اور صفائی آئی ہے اور کل جو ہم لے کے آئی ہیں نا چیزیں ان میں ایک یہ گاڑی تھی جو کہ آلموست ہاؤزن کی تھی اور یہ دیکھیں عبدالرحوان نے اس کے جو ہے نا پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کے ایک ایک ہنجر پنجر سے لا دوں یہ دیکھیں اس نے اس کے ٹکرے ٹکرے کر کے نیچے پھینکے ہوئے ہیں باقی سائمہ بھی آگیا اور سائمہ صفائی کا آئی ہے سائمہ یہ ادھر پکڑا ہو یہ چو چو اب دروان یہ بے بیگی ہے میرا بچہ یہ بے بیگی ہے چو چو بس اندر سے پکڑا دو باقی ادھری رہ دو یہ بے بیگی کا ہے آجیں آپ بھی لے لیں آجیں تو جناب یہاں میرے سے دیکھچی جلگی تھی چائے بناتے ہوئے میں چائے رکھ کے اندر چلی اور بھول گی اور یہ دیکھچی جلگی تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی ساتھ بتا دوں یہ ٹپ ہے اور ٹریک ہے کہ آپ جلی بھی دیکھچی میں سے یہ سارا کیسے اس کو صاف کر سکتے ہیں اکثر لوگ ان دیکھچیوں کو پھینک دیتے ہیں بس یہ اب بیکار ہو گئی اور مانج مانج کے ان کے بازوں کے رہ جاتے ہیں صاف ہی نہیں ہوتی اگر اس صاف کرنے کوش کریں تو آپ نے کیا کرنا چولا جلا کے اس کے اوپر اس کا دیکھچی رکھ دینا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے اس کے اندر کچھ نہیں آنا ہے ایسے ہی اس کو اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے نیچے چولاؤن کر دینا ہے وہ خود ہی خوشک ہوکے نا ڈرائ ہوکے خود ہی وہ جانا پپر سے بن کے تو خود ہی اتر جائیں گے تو اس طرح آپ کی یہ دیکھچی بلکل جو اندر سے آل موسٹ ہنڈر پرسن جو ہے ہنڈر تو نہیں چلے سیونٹی یا سیونٹی فائی پرسن صاف ہو جائے گی باقی جو ٹوئنٹی فائی پرسن رہ جائے گی اس کو آپ نے جو ہے تھوڑا سا خود صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ اگر آپ کی دیکھچی جل جائیں تو آپ اسے اچھے سے کلین کر سکتے ہیں آرام سکون کے ساتھ کتنی زبردست میں نے آپ کو ٹپ دی ہے باقی جناب ہمارا ناشتہ بن رہا ہے میں اکثر ہی ناشتے کا ویلاغ نہیں بناتی کیونکہ صبح جب میں اٹھتی ہونا تو بچوں کو لگی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ بھوک اور بھوک سے بچوں کا بورا خال ہو رہا تھا ہے تو وہ مانگتے ہیں دودھ تو بچے کیونکہ ابھی چھوٹے ہیں اور انہیں کھانا کھانے کی میں آرڈر ڈالنی ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے میں روٹی بناوں اور انہیں روٹی دوں کہ تاکہ یہ روٹی کھائیں اس کے بعد چاہے جتنا مردی دودھ پیئیں پہلے روٹی کھانے تو اگر میں پہلے دودھ دے دوں پھر تو ایک نوالہ بھی عبد الرحمن نہیں لیتا اور برزا فادمہ تو بھی بہت چھوٹے ہیں زائرہ وہ بھی روٹی نہیں کھاتی تو میں اپنی اور عبد الرحمن کے لیے روٹی بناتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں اس کو سب سے پہلے یہ ہی دوں اگر یہ دودھ پی لے پھر یہ روٹی نہیں کھائے گا اور اگر یہ روٹی پہلے بنا دوں پھر یہ آرام سکون سے روٹی کھا لیتا ہے تو ابھی میں یہاں پہ روٹی بنا رہی ہوں ساتھ میں میں نے چاہے رکھی ہوئی ہے ساتھ کبھی کبھار کیونکہ ابھی گرمی ہے تو ڈیلی نہیں کبھی کبھی میں اگ بائل کر لیتی ہوں بچوں کے لیے تو یہ ہمارا آلموس ڈیلی کا ناشتہ ہوتا ہے ساتھ میں کوئی نہ کوئی سالن آ جاتا ہے سالن آ تو انڈا اوملیٹ وغیرہ ہم بنا لیتے ہیں تو ابھی میں بنا رہی ہوں ناشتہ باقی باتیں تو آپ رکھیں رہیں ایک سائٹ پہ میری یہ چائے دیکھیں مجھے اس طرح کی زبردستی کڑک چائے پسند ہے اور اچھے سے پکی ہوئی چائے پسند ہے یہ میں پتی زیادہ ہو وہ پکی ہوئی بھی زبردست ہوئی یہاں پہ میری دیکھچی بھی ساتھ ساتھ دیکھیں بالکل آرموس صاف ہوگی ہے سیونٹی فائی پرسند اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری روٹی کیسے پھول گئی ہے کیونکہ اب درمان کو لگی ہوگی بھوک ساتھ مجھے بھی تو ناشتہ وغیرہ کر لینے کے بعد مجھے بینک میں کچھ کام تھا تو میں اس کام کے لیے بینک چاہ رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں ویلاغ بنا رہی ہوں کہ میں دیکھیں جناب اب میں جانے لگی ہوں بینک ناشتہ ہوں نکل لیا تھا اور آج ہنسلا کو بھی میں نے چلدی بھلا لیا تھا کہ ہمارا ناشتے کے بعد ہمارا یہ کام بھی ہو جائے تو اس کے بعد ہنسلا کے ساتھ اب میں جا رہی ہوں بینک اور روٹی دیکھیں آپ نے میری کتنی اچھی میری روٹی جو ہے وہ پھولی ہوئی ہے بردہ خاتمہ کیوں شور کر رہی ہے میں وائی شور کر رہی ہوں چاہتے ہیں میں میں شادی سنننگ روٹی بناتی were امی کوئی حجز نہیں پریں گا یہ تو زیادہ میری سننگ اب چھوٹی welی جسرا بھی کو گینگ کر لیتی تھی اور میرے سنگھ بڑی والی بھی کر لیتی تھی لیکن مجھے تھوڑا سا جوانا ہوتا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوگا تو امی بھی جوانا مجھ سے نہیں تھی بنواتی کہ اس سے نہیں ہو پائے گا تو اس کے وجہ سے جوانا میں کوکنگ گھر میں جوانا الوسٹ بالکل بھی نہیں کی مجھے صرف چائے بنانی آتی تھی یا پھر جوانا کہ مجھے کیا کہتے ہیں اس کو مطلب چائے بنانی رہی یا پھر آملیٹ بھی مجھے بنانا نہیں تھا بندہ فرائے کرنا بھی مجھے صحیح سے نہیں تھا شادی سے پہلے تو امی جو کو جو ہوتا تھا تھوڑا سا کہ اس سے نہیں ہوگا تو میں بھی تھوڑا سا ڈرٹی تھی مجھے ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں کچھ بناوں گی تو کیا کوئی دھماکہ شماکہ نہ ہو جائے کوئی کیمیکل جیسے ریاکشن ہو جاتا ہے تو سٹڈی میں کرتے تھے تو پڑھائی میں تو ہم نے یہی پڑھا تھا بھئی یہ چیزیں ملکے یہ اس طرح سے دھماکہ ہو جاتا ہے تو بس یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی دھماکہ دھموکہ نہ ہو جائے تو اس لئے میں کوئی کرتے میں تھوڑا سا گھبراتی تھی تو دوسرا پھر امی بھی کہتی تھی کرانے تو تم سے نہیں ہوگا تو میں بھی پھر اس تھوڑی سی وجہ تھی کیونکہ مشاہلہ ہم پانچ پہنے ہیں تو اگر میں نہیں کری تو دوسری پہن کر لیتی ہے وہ نہیں کری تو دوسری پہن کر لے گی تو اس طرح سے پھر جو ہے گھر میں تو یہ سسٹم چل جاتا تھا لیکن شادی کے بعد جو ہے پھر مشاہلہ دین جٹھانیاں پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکھا تھوڑا سا جٹھانیوں سے تھوڑا سا نیچ سے ادھر ادھر سے اور اب ماشاءاللہ سے دیکھے ہیں آپ کے سامنے ابھی پیزا بھی بنا لیتی ہوں کھانا بھی بنا لیتی ہوں روٹی بھی بنا لیتی ہوں چاول بھی بنا لیتی ہوں ہر چیز ماشاءاللہ سے جو ہے نا آ گئی ہے غیر اپنے بچوں کے لیے سیکھنا ہی تھا سب کچھ تو شکر اللہ پاکہ مجھے جو ہے نا سب کچھ بنانا آ گیا تو آج وہ جو کل ہم واکر بغیرہ لے کے آئے تھے آج اس کی جناب ان بوکسنگ ہو گئی ہے تو آج اس کے یہ جو ٹائچہ ہے نا وہ یہ میں اپلائی کرنے لگی ہوں اور ساری واکر جو ہے وہ ریڈی کرنے لگی ہوں بسی تو پوری واکر ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ پیاری تھی پر اس کے ٹائچہ نا وہ بہت ہی اچھے لک دے رہے تھے بہت اچھے لگ رہے تھے تو اللہ کرے یہ اسی طرح سے بہت اچھے رہے ہیں اور اچھے سے چلیں عبد الرحمان جب چھوٹا تھا تو یہ اپنے پورا وزن جو ہے وہ واکر پہ ڈال دیتا تھا تو صحیح سے کھڑا نہیں تھا ہوتا مطلب پورا وزن واکر پہ ڈال کے پھر یہ چلتا تھا اور واکر کو چلاتا تھا تو اس کی وجہ سے نا واکر کے اس نے اپنی واکر کے جو ہے نا ٹائٹ توڑ دیئے تھے تو اب جناب برزا خاتمہ کی باری ہے لیکن یہ شکر ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے نہیں وزن ڈالے گی واکر پہ جیسے کہ عبد الرحمان ڈالتا تھا تو یہ واکر جب وہ زیادہ اچھے سے ہمیں بھی چل جائے تو باقی اللہ پا کرے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا اب یہ برزا خاتمہ جو ہے نا چلنا شروع کر دے اب اس نے دانت بھی نہیں تھے نکا دے اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہوتی اس طرح سے تو بس برزا خاتمہ کی دانتوں کہہ رہی تھی کہ اس کی نیو وکر لے کیا ہو اور اسے اس وکر میں بٹھانا ہے اور اس وکر میں بٹھا کہ اس کو جو ہے نا جھولے وغیرہ دیں اور سب کچھ اس کو تاکہ یہ اب جو ہے نا ماشاہ اللہ سال کی ہونے والی ہے نیکس منٹ سے جو ہے لہا پاک کے ہکم سے برزا خاتمہ جو پولی ون منت کی ہو جائے گی پوری ایک سال کی ہو جائے گی اور پھر جو ہے نا اسی لئے بس یہ ہے کہ اس کو وکر میں بٹھایا کریں تاکہ یہ چلے لیکن اس کی دادوں نے اور میں نے بھی اس کو وکر میں بیٹھانے کی کوشت کی تھی لیکن برزا فاتمہ جو ہے نا بہت زیادہ رو رہی تھی بہت زیادہ جو ہے نا یہ رو رہی تھی کہ مجھے مطلب واکر میں نہیں بیٹھنا بہت زیادہ یہ تنگ کر رہی تھی واکر میں بیٹھنے کے لیے اور واکر چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھی اور ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پیاری ہے تو ابھی اس کو سارا ایجسٹ کر دیا یہ دو تھی یہ دو تھی ابھی ایک یہ ادھر موجودہ ہے ایک جو وہ مل نہیں رہا مل جائے گا وہ بھی ادھر لگا دیں گے یہ درمیان میں یہ منکی لگاو ہے ٹھیک ہے اور سائٹس پہ یہ لگی میں بچوں کے کھیلنے کے لیے یہاں پہ یہ بھی لگی میں بچوں کے کھیلنے کے لیے اس کے علاوہ میوزک اور لائٹس بھی ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہے اس کے اندر اس کو لاک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ ٹھیک ہے یہ